شیخ صاحب نے ہمیں حوالے دیئے مدنی صاحب یہ جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا انہوں نے ایسے حکمران اپنے ان دشمنوں کو معاف کر دیا جو ان کے جانی دشمن تھے جو اسلام کے دشمن تھے کیا کوئی ایسا واقع ہے تاریخ کے حوالے سے کہ ہم یہ بتا سکیں کسی نے ان پر پرسنل اٹیک کیا ہو اور اس پرسنل دشمن کو انہوں نے معاف کر دیا ہو البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی کتاب بڑی مایاناس کتاب ہے آٹھ جلدوں کے اندر یہ چھپتی رہتی ہے تو یہ کتاب کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہ غضوے بنی مستلق جب واقعہ پیشا لگ بھگ اسی کے اطراف کا یہ واقعہ ہے تو غضوة المرائسعہ بھی اس کا نام آیا ہے اور غضوة السویق بھی اس کا نام آیا ہے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخ کے نیچے لیٹے ہوئے تھے ایک شخص آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ بڑا اچھا موقع ہے یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر تلوار بھی موجود ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو اس نے وہ تلوار لی لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتمنان تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ لیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی حفاظت کریں گے آپ کا کام بسے لوگوں کو اسلام بتاتے رہنا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ وہ اتنے اتمنان سے جواب نکلا یہ سمجھا کہ شاید کہ کوئی اب طاقت آ کے مجھ سے کچھ کرنے والی ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کو آتے رہتی ہے رہ گیا اور ہاتھ سے تلوار چھوڑ گی اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلوار ہاتھ سے لیتے ہیں لے کر کہتے ہیں اب تجھے کون بچائے گا تو وہ آدمی حقہ بکہ رہ گیا ابن قصر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ واقعہ دو مرتبہ پیش آیا ہو ایسا واقعہ کیونکہ ایک واقعہ سے پتا چلتا ہے کہ اس آدمی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرے واقعے میں یہ ہے کہ میں آپ پر کلمہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں مان چکا ہوں کہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں مجھے بس معاف کر دیجئے ایک واقعہ میں اس نے کلمہ پڑھ لیا دوسرا واقعہ میں یہ ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن دونوں کا سبخ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھی معاف کیا چاہے کلمہ پڑھنے والا ہو چاہے کلمہ نہیں پڑھنے والا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں کہا کہ تجھے اب کلمہ پڑھنا ہے ورنہ میں تجھے مار دوں گا ایک نے کلمہ نہیں پڑھا اور چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ایک واقعہ ہے اسی طریقے سے ہندہ ابو صفیان یہ سارے وہ گھرانے کے لوگ جو ایک وقت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن تھے لیکن ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ کو بھی ماف کر دیا تو ماف کرنے اور جو قادر بن ورید اور عمر بن عاصد اللہ تعالی کا واقعہ ابو صفیان ان کے جو ماف کرنے کی بات میں نے کہی اید حاکم آپ نے ماف کیا لیکن پرسنل اٹیک کرنے والوں میں ایک زمانے میں یہ بھی لوگ بھی تھے تو ان سب کو ماف کرنے میں ہمارے لئے سبق یہ ہے کہ یہ مت دیکھو کہ یہ آدمی دشمن ہے لہذا اب یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا یہ تو جہنم میں ہی جائے گا ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر لے بدل جائے توبہ کر لے یوٹن لے لے آج کا دشمن کل کا دوست بھی تو ہو سکتا ہے